ناظرین پلواما کے گوسو علاقے سے ہماری نیوز جیس کو ایک دلدوز خبر محصول ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ پلواما کے گوسو علاقے میں ایک دلدوز حدثے میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر جاں باق ہوا ہے جہاں ناظرین اطلاعات کے مطابق یہاں پلواما میں ایک دلدوز حدثہ پیش آیا ہے اس دوران حدثے پر بقامی لوگوں نے احتجاجی مزاہرہ بھی رقم کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ رحمو سے نیوہ روڈ پر شیڈول کے مطابق گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائیں اطلاعات کے مطابق گوسو پلواما میں ایک تیز رفتہ ڈمپر نے بائیک سوار کو زوردار تکرماری جس سے بائیک پر سوار ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر شریع طور پر زخمی ہوا مقامی لوگوں نے زخمی شہری کو زلہ اسپطال پلواما پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں صدر اسپطال منتقل کرنے کا مشورہ دیا اس دوران لواکی نے خون میں لطپت زخمی استاد کو صدر اسپطال پہنچایا جہاں وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے ڈم توڑ بیٹھا پولیس نے حادثے میں جانباک شخص کی شناکت منظور احمد ولد غلام احمد وانی ساکنے گوسو پلواما کے بطور کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور وانی کی عمر 35 سال کے قریب تھی اور یہ کہ وہ ایک ڈیجی اسکول میں بحثت ٹیچر کام کر رہا ہے ناظرین پلواما کے گوسو علاقے سے ہماری نیوز جیس کو ایک دلدوز خبر محصول ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پلواما کے گوسو علاقے میں ایک دلدوز حدثے میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر جانباک ہوا ہے جہاں ناظرین اطلاعات کے مطابق یہاں پلواما میں ایک دلدوز حدثہ پیش آیا ہے اس دوران سرخ حدثے پر مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی رقم کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ رہموز سے نیوہ روڈ پر شیڈول کے مطابق گاریوں کو چلنے کی اجازت دی جائیں اطلاعات کے مطابق گوسو پلواما میں ایک تیز رفتہ ڈمپر نے بائیک سوار کو زوردار تکر ماری جس سے بائیک پر سوار ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر شریع طور پر زخمی ہوا مقامی لوگوں نے زخمی شہری کو زلہ اسپطال پلواما پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں صدر اسپطال منتقل کرنے کا مشورہ دیا اس دوران لواکین نے خون میں لطپت زخمی استاد کو صدر اسپطال پہنچایا جہاں وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے ڈم توڑ بیٹھا پولیس نے حادثے میں جانباک شخص کی شناکت منظور احمد بلد گلام احمد وانی ساکھ نے گھوسو پلواما کے بطول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور وانی کی عمر 35 سال کے قریب تھی اور یہ کہ وہ ایک ڈیجی اسکول میں بحثت ٹیچر کام کر رہا تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس حوالے سے راجپورہ پولیس تھانے میں کیس درز کر لیا گیا ہے ادھر اس دلدوسرک حادثے کے بعد علاقے میں ایک زوردار احتجاجی مظاہرہ رکم کیا گیا گوشی کراشنگ پر گوشی درز درمیان ہے مچھس بہو بائی شکا ہوا ہے اس کے ایک کو آتبار شمز بینے ہم جی توٹ آسن تی ایس بگان اندیز سوید گا جایک چیڑ ہیں ایپر چند سارکتی دیتا کھاڑکنی صاحبہ باچنے گا ہے باچنے باچنے یارد را بای کی بول گراشنگ پر انہوں سٹاس تیتنی اللہ تارک کرتے ہیں رہم سشتمیت حالات ملوی گرم مطلقہ حکام میں گزارش کر رہا ہے سکول ہمیں ساتھ چاہتا ہے سکول گا سان امسا بھی پھر امچہ سان پاکا ہاں امان گزارش کا ٹائمنگ آسن یاد پانچ ہور نہ تو سبان دوانت اوٹ نہیں تھا نوانتہ ان کو سیمان پاک نہیں ہوں مطلقہ کمیشنر پلوائے میں سکران تو انتی واسات ہے گوڑی بانا گزارش کہ اگر امان ٹائمنگ یاد ہونے کہ ان کو سکول ہمیں سکول اکسر بیٹھپٹ کرنا کہ ان کو سکول ہیں طاقہ یہ بھی خرمتے ہیں لہذا آپ کو سیمانی نہیں چاہتے ہیں ان کو سیمانی نہیںانا ان کو س是這樣 دیپٹی کمیشنر پلوائے میں سکران ان کو سکران دیپٹی کمیشنر میں سکران سکران ان کو سکران أب جان دردش نار جاگر بینک کمیشنر سکران بیٹھپردر ویڈیرکشتے ہیں جو گوڑی پیٹھپردر موسیقی 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 لیکن اس کے اوپر پورا جان دے اور جو ہائی کوٹ ڈیریکشن ان کو کور کرنا ہے اوپر سے وہ بھی یہ فالو نہیں کر رہے ناظرین علاقے سے ہماری نیوز جیس کو ایک دلدوز خبر محسون ہوئی ہے آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ پلواما کے گنسو علاقے میں ایک دلدوز حدثے میں ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر جاں باق ہوا ہے جہاں ناظرین اطلاعات کے مطابق یہاں پلواما میں ایک دلدوز حدثہ پیش آیا ہے اس دوران سرکھ حدثے پر مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی رقم کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ رہموز سے نیوار روڈ پر سیڈول کے مطابق گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائیں اطلاعات کے مطابق گنسو پلواما میں ایک دلدوز حدثہ ڈمپر نے بائیویٹ سوار کو زوردار تکر ماری جس سے بائیویٹ پر سوار ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر شریع طور پر زخمی ہوا مقامی لوگوں نے زخمی شہری کو زلہ اسپطال پلواما پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں صدر اسپطال منتقل کرنے کا مشورہ دیا اس دوران لواکی نے خون میں لطپت زخمی استاد کو صدر اسپطال پہنچایا جہاں وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا پولیس نے حادثے میں جانباک شخص کی شناخت منظور احمد بلد غلام احمد وانی ساکنے گھوسو پلواما کے بطول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منظور وانی کی عمر 35 سال کے قریب تھی اور یہ کہ وہ ایک دلدوز میں بہیسے تیچر کام کر رہا تھا ہی طول کرتے ہوئے در مہنم اسی لنے گو سوڑ ہوں گو سوڑ کرسی میں بگو سوڑ کے چاہیز دار میں